کیسے ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کو آپ کسی بھی ورڈ پیس ویب سائٹ کے لیے کریئٹ کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کی ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کو کیسے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لرن آن لائن ڈاٹ پی کے کی ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کو اگر آپ نے کھولیں ہم یہاں پر پورے کا پورا اس کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں عبدالجباریٹل پاک پتر میں خوش شامدید آج ہمارا ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کا سیکنڈ پار ہے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کو آپ کسی بھی ورڈ پیس ویب سائٹ کے لیے کریئٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریبورٹ ڈو ٹی ایکسٹی کیا ہے اور کیسے ہم اسے اپلائی کرتے ہیں کیسے ورک کرتی ہے ہماری ویب سائٹ پر اور اس کے بعد میں ہم نے یوزر رولز کے بارے میں دیکھا تھا کہ کیسے ہم اس کو تمام کو بلوگ کر سکتے ہیں سو یہاں پر ہم پہلے سب سے پہلے ہم کسی بھی ویب سائٹ کی ربورٹ.txt کو کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے جو بائی ڈی فال ربورٹ.txt آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر جیسے ورڈپیس کو انسٹال کرتے ہیں تو سال کریئٹ ہو جاتے ہیں اس کو کیسے اکسیس کر سکتے ہیں اس کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم کسی بھی ویب سائٹ کی ربورٹ.txt کو کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے یہ اپلائی کریں یہ دیکھیں یہاں پر learnonline.pk کی ربورٹ.txt کو اگر آپ نے کھولنا ہے کسی بھی ویب سائٹ کو لکھنا ہے اس کے بعد میں سلیش لگانے کے بعد میں دومین ایم لکھنے کے بعد میں سلیش لگائیں اور آگے لکھنے ربورٹ.txt آپ کو اس کی جو بھی ربورٹ.txt جو انہوں نے کریئیٹ کی ہوگی وہ مل جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ گرین جوبز ہے اس کے لیے دیکھ لیں یہاں پہ پی جی سی ہے اس طریقے سے ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں یہاں پر میں نے کھول رکھی ہیں آپ یہاں پر اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈی جی سکیلز آپ کو کسی بھی ویب سائٹ کا لائک اگر آپ یہاں پر گوگل.com ہی لکھیں اور اس کے آگے یہاں پر لکھ دیں ہیں یہ دیکھیں بقیادہ انہوں نے یہاں پہ ربورٹ.txt کو اپلای کیا گیا کون کون سے ڈس علاؤ یہاں پر دیکھیں پرچس کو دیکھیں گوٹ پھر اس کے علاوہ پی کیا یہاں پر کوئی سپیسیفک فالڈر ہوں گے جو میں نے پچھلے رولز میں آپ کو پچھلے الیکٹرز میں آپ کو رولز بڑھائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کا لنک جو ہے نیچے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا سو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ وہاں پر رولز پڑھا ہوئے ہیں اس میں ہم نے جس اس کو کریئٹ کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے سو سب سے پہلے میں یہاں پر میں نے جو ہے وڈوٹ ٹی کو کریئٹ کر رکھا ہے لکھ رکھا ہے یہاں پر آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں میں نے اس میں شامل کیا اور اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سائیڈ میپ کو کوئی بھی جب ویب سائٹ جو کوئی بھی کرالر جب آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرنے ہے سب سے پہلے اسے سائیڈ میپ مل جائے پیجز کا ٹھیک ہے مطلب کونس کتنے پیجز کتنے کیٹیگری تمام کو کرال کریں وہ میں نے انکلوڈ کیا اس کے بعد میں یوزر ایجنٹ یوزر ایجنٹ یہاں پہ سٹیرک لگا دیا مطلب جتنے بھی ریبورٹس ہوں گے تمام کو یہ میں ایک سیم میسیج دینا چاہ رہا ہوں یہاں پر دیکھیں تو ڈیس آلاو میں نے کیا ڈیو پی ایڈمن ڈیو پی ایڈمن ورڈپیس کے اندر جو ڈیش بورٹ ہوتا ہے ہم اس کو انڈیکس نہیں کروانا چاہتے کرال نہیں کروانا چاہتے سو میں نے اس کو ڈیس آلاو کر دیا اس کے بعد میں یہاں پر جو میں نے سٹنگ کے مطلب کسی بھی طرح کا یورال ہوگا اس کو آپ باقی جو یورال اس کو آلاو کر دو یہاں پر ڈیس آلاو ڈیو پی ایڈمن آپ نے ڈبل ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے سو ایک دفعہ میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیں ڈیس آلاو ٹیگ ٹیگ میں نے کیوں یہاں پر ڈیس آلاو میں ڈالا کیونکہ ٹیگ ہم جب کسی بھی پوسٹ کے اندر لگاتے ہیں نا تو وہ ایک ڈبلیکیٹ کانونیکل یو آرل یا ڈبلیکیٹ یو آرل کا وہاں پر ایرر آ سکتا ہے اس لئے میں نے وہاں پر ٹیگ کو انڈیکس نہیں کروانا چاہتا سو اگر ٹیگ کے ذریعے اوپن بھی ہوتا ہے کوئی بھی پیج تو اس کا جو اوپر سپیسیفک یو آرل بنتا ہے گوگل اس کو انڈیکس کر لیتا ہے سو میں اس کو انڈیکس نہیں کروانا چاہتا کیونکہ ڈبلیکیٹ پیج کانٹینٹ کا جو ایرر ہے وہ میری ویب سائٹ پر نہ آئے سو میں نے اس کو حفاظت پہلے ہی یہاں پر ویب سائٹ کے سٹارٹ پر اگر آپ کریں گے تو پیجز انڈیکس ہوں گے پہلے اور بعد میں آپ اس کو ریموو کرتے پھیریں گے اور تب آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو چکی اس سے پہلے ہی آپ سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ایرر ہے کیونکہ ہم نے بہت ساری ویب سائٹ پر اپلائی کیا اور بعد میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اسی ویب سائٹ کے اندر تو ابھی ہم نے اتنے پیجز تو کریئٹ نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ فیڈ کا یہاں پر فیڈ اور یہ دیکھیں اس کے بھی آگے فیڈ لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی کیا کرے گا کہ یہ آلٹرنیٹ کنونیکل جو ٹیگ کا ایرر جو ہے نا وہ آپ کے ویب سائٹ کے اندر کریئٹ کر دے گا کیونکہ یہ جو ہے اگر اس پیج پر ہم جاتے ہیں تو فیڈ والا اوپر یوارل تو ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اس کا جو کنونیکل ٹیگ ہوگا وہ ایک ہوگا اس سے بچنے کے لیے یہ تمام جو میں نے یہاں پر رولز لکھے ہیں یہ بڑے یہ دیکھیں فیڈ فیڈ کا مطلب ڈس الاؤ کر دیا کہ جس کے ساتھ آگے سٹنگ میں فیڈ آ رہا ہو تو آپ نے اس کو انڈیکس نہیں کرنا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب فیڈ آئے گا آگے تو وہ ایک ڈیفرنٹ یوارل نہیں ہے یوارل تو ہم نے جو ایک پیج کریئٹ کیا وہ ایک یوارل لیکن یوارل اس کا ایک اور بن رہا ہے فیڈ آگے لگ کے اور پیج وہی اوپن ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ڈبلی کے پیج کانٹینٹ کا اراد آئے گا تو اس طریقے سے میں نے ڈیفرنٹ اور بھی یہاں پر رولز نیچے لگائے یہ آپ کو جو ہے میں نیچے ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ اسے کوپی کر کے اپنی ویب سائٹ کے لئے اپلائی کر لیں اور یہ جو اوپر آپ نے سائٹ میپ کو کیسے وہ میں نے پچھلے آپ کو یوارل میں جو ہے لیکچرز میں بتایا ہوا ہے وہ اگر نہیں تو اگر آپ نے یوست وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ کے ڈومین نیم کے آگے یہاں پر سائٹ میپ اور انڈر سکورس انڈیکس ڈاٹ ایکز ایمیل لگائیں گے تو یہ آپ کا سائٹ میپ اوپن ہو جائے گا اگر پروپر سے اوپن ہو رہا ہے تو اس کو کوپی کریں اور یہاں پر ڈال دیں پیچھے لکھیں سائٹ میپ اور ڈبل کولن یہاں میں کولن استعمال کرنے کے بعد میں سنگل کولن استعمال کرنے کے بعد میں آگے یہ لکھ دیں اس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ اب ہم نے یہ بنا لی یہ رولز آپ کو مل جائیں گے اب آپ نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے کیسے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں دہ سولر کی ڈاٹ کام کو اگر ہم جہاں پر ربورٹ.txt جو بائی ڈیفالٹ ہے اس ٹائم یہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے لیکن میں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اب اس کو دو طریقے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ایک تو آپ پیچھے جیسے آپ نے جہاں سے ہوسٹنگ پرچیز کی ہے آپ فائل مینجرز کے اندر جائیں گے وہاں پر آپ کو ربورٹ.txt مل جائے گی ایک تو یہ طریقہ ہے اگر آپ کے پاس پینل کی ایکسیس نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر جائیں جیسے ہی میں اس میں آ گیا تو اس میں اگر آپ نے رینک میتھ یوست اگر یوست استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر یوست کے اندر جائیں گے ٹولز کا ایک option ہوگا ٹولز کے option کے اندر ایڈیٹر کا option ہوگا وہاں پر آپ کو ربورٹ.txt مل جائے گی پھر سن لیں یوست کے اندر آپ کو ایک ٹولز کا option ہوگا ٹولز کے اندر آپ کو ایک ایڈیٹر کا option ہوگا وہاں پر آپ کو ربورٹ.txt مل جائے گی اگر آپ رینک میتھ استعمال کر رہے ہیں تو رینک میتھ میں جنرل سیٹنگز کے اندر آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈیٹ ربورٹ.txt ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے جو بھی آپ یہ دیکھیں ابھی کھالی ہے ہم یہاں پر پورے کا پورا اس کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اوپر سارا اس کو کوپی کر لیں جو بھی کنٹرول سی آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر آئیں یہاں پر اور اسے پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ یہاں پر سیو چینجز پر کلک کریں یہ آپ کی یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہماری ہے اور جیسے میں نے سیو کیا اس کے بعد میں یہاں پر کیشے کو میں پرچ کرتا ہوں اور دوبارہ جا کے آپ کو تکھاتا ہوں یہاں پر یہیسے میں ریفرش کروں گا یہاں پر دیکھ لیں یہ رولز میری اس ویب سائٹ پر اپلائی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے اپنے رینک میت بھی استعمال نہیں کرے آپ ڈریکٹلی اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آجیں یہاں پر آنے کے بعد میں آپ نے جو فائلز کولنے کا فائل مینجر کے میں نے اندر کہا تھا جو پینل کے اندر تو یہاں پر بھی آپ کو ربوٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹ یہاں پر مل جائے گی ٹیک ہے اگر نہیں مل رہی تو آپ اسے اپلوڈ کر لیں ٹیک ہے یہ لیسنس ہے یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں آپشن ہے جیسے نیو فائلز اس پر جائیں فائلز یہاں پر نام دیں ربوٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹ نام سیم ایز یہی ہونا چاہیے نام ڈیفرنٹ ناؤ کیونکہ یہ ایک سپیسیفک فائل کا نیم ہے اگر آپ کوئی اور نیم سے اپلوڈ کریں گے تو آپ کی فائل ورک نہیں کرے گی اس کے بعد میں کریئٹ پر کلک کریں ایڈیٹر آپ کو مل جا گیا تمام وہ ڈیٹا اس میں پیسٹ کر دیں یہ تو ہو گیا کہ آپ نے جہاں سے ہوسٹنگ لے رکھی ہے رینک میت کا بھی میں نے آپ بتایا کہ کیسے آپ اس کو اپڈیٹ کرنے ہیں آپ اپنی ہوسٹنگ سے بھی اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے آپ کے پاس صرف ورد پیسٹ کا ایڈمن پینل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کیا آپ کیسے ایڈیٹ کر سکتے ڈیریکٹلی جو ہے وہاں سے ہوسٹنگ میں جو آپ جا کے ایک سیس کرتے ہیں فائلز کو وہ آپ کو اسی ڈیش بورڈ کے اندر اس کے ایک سیس دے دے گا وہاں سے ڈیریکٹلی اس کو آپ کلک کر کے یہ دیکھیں فائل مینجر آپ اس کو اپنی ویب سائٹ کے ربورڈ ڈی ایکس ڈی کو پروپر طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پروپر طریقے سے اپلائی کریں گے تو یہاں پر پیجز کے اندر آتے ہیں تو اب آپ جتنے بھی انڈیکس دیکھیں گے جو ایرر ہیں وہ آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن ایک اور چیز آپ کو یہاں پر ضرور ملے گی جب آپ یہ اپلائی کریں گے وہ یہاں پر نیچے آئیں گے کہ اتنے آپ نے یورل بلوگ کے ہوئے ربورڈ ڈی ایکس ڈی کے ذریعے سو وہ تو ہم نہیں کرنے کیونکہ جب ورڈ پیس پر ویب سائٹ بنتی تو بہت سارے فضول میں جو یورل وہ ڈی فائل کے ساتھ ہوتے ہم نے اس کو انڈیکس نہیں کروانا ہوتا ہم نے جس کو انڈیکس کروانا ہے صرف اسی کو کروانا ہے تاکہ کروانا بجٹ کم سے کم یوٹ لائز ہو امید ہے آپ کو ربورڈ ڈی ڈی کو کرنا بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس اسپیکٹ کے ساتھ ٹیکنیکل ایسیو کے تب تک آپ مجھے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ